مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دیل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے رستے پر چل پڑا مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ بچا اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سب ختم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں ایک گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو کچھ بچا نہیں انتظار ہی کر سکتا ہوں اللہ سنبھال لے ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے قریب سے کلمبی کتار میں ایک گھوڑے گزرے ان گھوڑوں کی سیٹیں سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کی پیٹوں پر سونے کے کپڑے پینائے ہوئے تھے ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے ان کے سیروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے ملوم ہو رہا تھا جیسے کہ بادشاہ جا رہے ہیں وہ شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ سات گاؤں میں ایک بادشاہ ہے یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی اس نے آسمان کی طرف موٹھا کر کہا میرے بادشاہ میرے مالک میرے اللہ شکوہ تو تو اس سے نہیں کرتا لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیار رکھنا سیکھ لے اتنی بات کہہ کر وہ شخص چال دیا کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے کسی گھوڑے کا دھاڑ گھوڑے کی پوشت پر پڑا ہے کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کسی کے سر سے کھوڑ نکڑ رہا ہے کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے جا رہا ہے وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا جناب اب کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرہ ہے اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں اس لیے ان کی یہ حالت ہے مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو رشتہ داروں کا یا دنیا کا جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے اس پر توقع کرنا سیکھ لیں گے اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہ تطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی موسیقی موسیقی